نا حمدہو نسلی علی رسول احل کریم وعلا عبدیل مسیح المعود اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزا سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل تریاکل کلوب سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم اس کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا سلسلے کا آغاز کیا ہے روحانی خزائن کا تعرف آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں اس زمن میں روحانی خزائن کی پہلی پانچ جلدوں کا تعرف آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہے یہ آپ لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے روحانی خزائن کی جو پہلی پانچ جلدیں انکم اختصار سے تعرف آپ کی خدمت پر پیش کی ہے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ www.alisلام.org جماعتیں ہم دیکھیں یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس کو کھولنے کے طریقہ میں اس کے پارٹ اول میں بیان کر چکا ہوں ویڈیو کی صورت میں کس طرح آپ نے پاکستان میں رہا کے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہ اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس فولڈر پہ اس اردو والے پہ کلک کرنا ہے اردو والے پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے اس سیکشن میں آ جانا ہے یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس میں پھر آپ نے یہ چوتھا فولڈر جو آپ کو نظر آرہا ہے حضرت مسیح معود یہ حضرت مردہ غلام احمد قادیانی عمامہ دیو مسیح معود علیہ السلام کار فولڈر ہے اس کو اپنے کلیک کرنا ہے تو آپ کو پھر اس ونڈو پر لے آئے گا اس ونڈو میں آپ نے سکرول دون کر کے یہ نیچے روحانی خزین کے نام سے یہ فولڈر ہے اس پہ اپنے کلیک کرنا ہے اس پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کو اس ونڈو پر لے آئے گا اس ونڈو پہ آنے کے بعد یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی پانچ جلدوں کا میں اعتارت پیش کر سکا ہوں اب ہم برکاتی دعا کتاب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس میں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کیا بات بیان فرمائی اور یہ کتاب کس لی لکھی گی اس کس کے اراد میں لکھی گی میں آپ کے سامنے وہ ٹائٹل پیش اس کتاب کا دکھا جاتا ہوں یہ اصل میں سر سید عمد خان صاحب کی خیالات تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ دعا کوئی چیز میں نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پہلے ہی ہو چکے آپ کسی بھی چیز کی کسی بھی دعا کی ضرورت نہیں ہے تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ دعا ہی اصل وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان خددالہ کا قرب حصل کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی وہ آیتیں مبارکہ جو بڑی مشہور و معروف ہیں وہ دعا مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اس کو پیش کیا پھر اس کو پیش کرنے کے بعد پھر حضور نے اپنی کتاب کو شروع میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ میں نے وہ جو پندت لے خرام کی پیشگوئی کے بارے میں جو حضور نے اپنی بات بیان فرمائی ہے وہ بھی حضور نے شروع میں تمہیدی طور پر بیان کی ہے اور اس کے علاوے پھر حضور نے وہاں پہ اس بات کے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی دعاوں کا قبول ہونا اور اپنی دعاوں کو قبل از وقت شائع بھی کر دوں گا اور آپ کو اطلاع بھی کر دوں گا کہ دیکھیں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس کا قبول ہونا میں آپ کے پہلے بتا چکا ہوں دیکھیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے قبول ہو گیا تو حضور نے یہ اس میں بڑی پیرہ انداز سے دعا کا جو فلسفہ تھا وہ برکات دعا نامی کتاب میں بڑے پیارے انداز سے حضور نے یہ بات بیان فرمائی اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں حضور کی کتاب ہے حجد اسلام اس کتاب میں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو آپ کے ذیمے قصر سریب کا کام تھا اس کو بڑا با خوبی سر انجام دیا یعنی عیسائیوں کا مقابلہ کیا عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد عیسائی جو الزام اور اترازات لگایا کرتے تھے اس کا بڑی تفصیل سے جواب دی اور پھر یہ ثابت کیا کہ اس وقت زندہ جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے مردہ مذہب ہیں اور حضور نے پھر باقی ہندویزم اور دوسرے مذہب جتنے بھی ہیں ان کو پیش کر کے اتمام حجد کی اور اسے ہی کتاب میں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی جو پیشگوئی ہے مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب کے بارے میں وہ بھی رقم فرمائی وہ پیشگوئی بڑی پیاری پیشگوئی ہے میں آپ کو اس کے الفاظ بھی دکھا دیتا ہوں کہ حضور نے اس کتاب میں کیا بات بیان فرمائی ہے اور وہ پیشگوئی کا پورا ہونا اس کتاب کی آگے ہی حضور نے اگلی کتاب جن کے جو سچائی کا ازاری سے اگلی کتاب ہے اس میں ہی حضور نے اس بات کو لکھ دیا تھا کہ یہ پیشگوئی کس لحاظ سے پوری ہے پھر اس کا عملی طور پر بھی پورا ہونا میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس پیشگوئی کے بارے میں جو مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب کے بارے میں ہے یہ روحانی خزان جلد نمبر چھے کا صفحہ نمبر انسٹھ ہے یہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں اس میں حضور نے اس کتاب کی آخر پر کیا الفاظ رقم فرمائے یہ حضور فرماتے ہیں یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی میں نے دیکھا کہ ایک شخص مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی اپنی موت سے پہلے میرا مومن ہونا مان لے گا اور میں نے دیکھا کہ وہ تکفیر کرنا چھوڑ دے گا اور توبہ کر لے گا یہ خواہ میرے رب کی طرف سے حق ہے اور سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد پھر حضور نے اس سے اگلی کتاب میں اس پیشگوئی کے بارے میں مزید واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائے کہ اس پیشگوئی کا اصل منشا کیا ہے اور پھر بعد میں اس کا عملی دیکھنے سے یہ کس طرح پوری وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو حضور کی کتاب اسی کتاب سے صفحہ نمبر بیاسی کے طرف لے کر چلتا ہوں جہاں پہ حضور نے یہ اس کی وضاعت فرمائے کہ اس پیشگوئی کا اصل منشا کیا تھا یہ آپ کے سامنے جناب سکیان موجود ہے رہانک جل نمبر چھے صفحہ بیاسی سچائی کا ظاہر کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے اتمام حجد لکھتے ہیں حضور لکھتے ہیں اگر شیخ محمد صلی اللہ بٹالوی دہم زیقہ تیرہ سو دس عیسویں کو مبالہ کے لئے حاضر نہ ہوا تو اسی روز سے سمجھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی جو اس کی حق میں چپوائی گئی تھی کہ وہ کافر کہنے سے توبہ کرے گا پوری ہو گئی یہ حضور نے بڑی پیارے انداز سے یہ بات بیان فرمائی اور حضور نے پھر مبالہ کے لئے دعوت بھی دی لیکن مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب جو تھے وہ مبالہ کے لئے تیار نہ ہوئے اور وہ میدان میں نہ آسکے اور اس پیشگوئی کا عملی طور پر پورا ہونا وہ یہ تھا کہ حضرت خلیفت و مسئل اول کے دور میں ان کی خلافت کے دور میں جب یہ معاملہ حکومت میں عدالت میں گیا تو عدالت میں جب مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب کو پیش کیا گیا تو مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب نے حلفیہ طور پر یہ گواہی دی حلفیہ طور پر بیان دیا وہ بھی عدالت کے سامنے وہ یہ بیان دیا کہ میں مرزا صاحب کی جماعت کو مسلمانوں کا ایک فرقہ شمار کرتا ہوں یعنی ان میں شمار کرتا ہوں حضور نے وہاں پر یہ بات بیان مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ بٹالوی صاحب نے یہ بات بیان کر دی اور اپنے ہی وفات سے پہلے یہ بات بیان کی اور جب پیشگوئی کی اصل وفات سے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اس چیز پر توبہ کرے گا اس چیز پر تائب ہوگا اور وہ مجھ پر ایمان لے گا تو یہ خفی ایمان تھا جو وہ ایمان لے گا اور اس نے بقائد طور پر یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا ہی وہ فرقہ ہے اور آج یہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ بریلوی جو ہیں یہ وہابی جو ہیں یہ قادیانیوں کو مسلمان مانتے ہیں ان کے آل حضرت مسلمان لکھ چکے ہیں تو اس لیے یہ تو مسلمان ہے تو وہ ان پہ آج بھی یہ الزام لگاتے ہیں آج بھی یہ ان پہ وہ اعتراض کرتے ہیں لیکن یہ ان کو جواب نہیں دے سکتے زیادہ چی بات ہے ان کا آقابر وہ لکھ چکا تو آقابر کی جان سے کیسے جان چڑھائیں گے یہ سامین اکرم آپ کے سامنے کتاب موجود ہے سچائی کا ذار جو اسی روانی کا جنجل چھیک یہ کتاب ہے اس میں حضرت مسیح مود علیہ السلام نے عیسائیوں کا بھاگنا لکھا کہ عیسائی کس طرح بھاگتے ہیں حضور نے عیسائیوں کو مناظرے کا چالنج دیا موبالے کا چالنج دیا لیکن نہ وہ مناظرے کی طرف آئے اور نہ ہی وہ موبالے کی طرف آئے اور پھر حضور نے دوسرے سامین پھر ڈاکٹر جو کلارک تھے ڈاکٹر کلارک کہتے ہیں کہ جنڈیالہ کی جو مسلمان ہیں وہ تو جناب علماء اسلام جو ہیں وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے کافر مانتے ہیں یعنی مردس صاحب کو تو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے تو ان کو کس طریقے سے اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے تو اس کے پھر جواب میں جنڈیالہ کی مسلمان تھے میاں محمد بخشا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مولویوں کو خود مفصد سمجھتے ہیں جو ایک مسلمان موجد اسلام کو کافر ٹھاراتے ہیں تو اس کا بھی جواب دیا گیا اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اس میں یہ اس کا جواب دیا گیا کہ عیسائی کس طرف بھاگتے ہیں عیسائی میں کوئی بھی ہمت نہیں کہ وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے خاص کر اہمدیوں کا اور پھر حضور نے اپنی ایک اور کتاب میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی بھی جواب نہیں ہے ظاہر چیئے بات ہے شرمندگی یہ ہوتی ہے شرمندگی ان کے پاس ہے تو اب ہم چلتے ہیں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی کتاب جنگ مقدس کی طرف یہ ایک اصل میں مناظرہ ہے مباعثہ ہے وہ عبداللہ آتم کے ساتھ جو پہلے تو مسلمان تھا لنگلباد میں مرتاد ہو کے عیسائی بن گیا کیونکہ اس وقت عیسائی تبلیغ کیا کرتے تھے دیکھیں جی آپ کے جو نبی ہیں یعنی محمد رسول اللہ وہ تو وفات پا چکے ہیں اور ہمارے نبی جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ بچس میں زندہ آسمان پر موجود دور وہی آخر میں آئیں گے وہی افضل ہیں اس لیے وہ آسمان پر ہیں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب اٹھے ہیں اور اکیس اتھا لوگ ہیں ابھی تک ان پر موت نہیں آئی تو اس طرح کی باتیں جو عام مسلمان تھے وہ جب سنتے تھے اور عام مسلمان کیا ان کی علماء فقا کے پاس بھی ان کا جواب نہیں تھا کہ واقعی یار عیسائی تو اس بات سے لیتے ہیں اس بات سے جناب جانے نہیں دیتے تو اس وجہ سے پچیس لاکھ سے زیادہ اس وقت انڈیا میں جو مسلمان تھے وہ عیسائی کی طرف وہ دوسرے لوگوں سے دوسرے مذہب سے عیسائی کی طرف آئے تو اس میں حضرت مسلمان نے اسلام کی حقانیت بڑی زبردست طریقے سے بڑی پیارے انداز حضور نے یہ بات بیان فرمائی اور پھر اسی کتاب میں پندت لے خرام کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے جس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پندت لے خرام سوری عبداللہ آثم کے بارے میں پیشگوئی فرمائی کہ وہ عبداللہ آثم جب پندرہ ماہ کے اندر حاویے میں گرے گا اور پھر ایسا ہی ہوا اگر وہ رجوع الالحق نہ کرے تو آپ دیکھیں سامین اکرام اس سے پیشگوئی میں حضرت مسیح اسلام نے صاف طور پر یہ لفظ استعمال فرمایا کہ رجوع الالحق نہ کرے یعنی وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اب اس نے مناظر مباعثے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور حضور نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے کہ اس گالی کے گواہان کئی لوگ موجود تھے کئی گواہان ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں تو حضور نے ان کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر بعد میں جب اس نے اسی وقت کانوں کو ہاتھ بھی لگا اس نے کہا کہ میں آجناب کی شان میں کوئی گساکی نہیں کرتا اور پھر حضور نے مزید یہ وہاں پہ وزاعت بھی کی تھی کہ اگر یہ رجوع الالحق نہ کرے تو یہ حویہ میں گرے گا اس کے بعد پندرہ مہینے تک وہ زندہ بھی رہا پندرہ مہینے کے دوران اس نے اسلام کی کوئی مخالفت نہیں کی اسلام کے بارے میں زبان درازی نہیں کی اور وہ اس لیے بچ گیا یعنی کہ کیونکہ وہ جو پیشگوئی کی اصل الفاظ سے کہ ورجوع الالحق نہ کرے یعنی حق کی طرف اگر رجوع نہ کرے اگر رجوع نہ کرے تو وہ مر جائے گا اگر رجوع کرے گا تو وہ بچ جائے گا تو رجوع کرنا اس کو موت سے بچا گیا اس کی موت میں تاخیر کر گیا موت کو موخر کر گیا اب ہم چلتے ہیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب شہادت القرآن میں حضرت مسیح اسلام نے یہ کتاب شہادت القرآن میں بڑی تفصیل سے اپنے مسیح موت ہونے کا دعویٰ رقم فرمایا ہے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اگر عیشہ علیہ السلام وفات با چکے ہیں ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیشہ علیہ السلام کس راہ لیکھ ہیں تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں وہ جوابات رقم فرمایا ہے حضور نے ان کو تین جوز پر تقسیم کی ہے وہ یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اول تو یہ کہ مسیح موت کی آنے کی خبر جو حدیثوں پائی جاتی ہے کیا اس وقت سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور و محجور ہے دوسرا یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہے یا نہیں تیسرا یہ کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت کہ اس کا مصداق میں اس کا مصداق یہی آجز ہے یعنی میں ہوں یعنی حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام حضور نے یہ جو تین باتیں لکھی ہیں یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سستانوے یہاں پر موجود آپ کے سامنے یہ سکین موجود ہے اصل کتاب سے بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے کہ جو خبر حدیثوں میں پائی جاتی ہے اگر وہ اس وقت سے ناقابل اعتوار کے حدیثوں کا مرتبہ یقین سے دورا محجور ہے اور یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہے یا نہیں اور پھر یہ تیسری جو بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس پیشگوئی کا کیا ثبوت کہ اس کا مصداق یہی آجز ہے یعنی حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تو حضور نے بڑی تفصیل سے ان تینوں سوالات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ اس جلد کو اس کتاب کو ان میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا لازمی مطالعہ کی جائے گا اب میں بڑھتے ہیں جلد نمبر سات کی طرف جلد نمبر سات میں آپ کے سامنے جو کتاب پہلی موجود ہوگی توفہ بغداد میں اس کا سکین بھی آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں یہ توفہ بغداد عربی کتاب میں عربی زبان میں یہ کتاب ہے اس کا آپ کو ترجمہ بھی الاسلام.org سے مل جائے گا اس کو آپ ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ موجود ہے یہ میں آپ کے سامنے سکین دکھا رہا ہوں اس کا ٹائٹل پیج دکھاتا ہوں کہ یہ اس کتاب میں جتنے بھی تینوں کتابیں اس جلد میں تینوں ہی عربی زبان میں ہیں یہ توفہ بغداد آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہے اس میں دراصل یہ ایک بغداد کے ایک بندہ تھا جس نے حضرت مسلم کی کتاب ات تبلیغ جو عربی میں عربی میں حصہ تھا جیسے کہ میں پیچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضور کی کتاب آئینہ کمولات اسلام جو ہے وہ عربی میں بھی تھی اور اردو میں بھی تھی دونوں حصوں میں دونوں زبانہ میں تھی ایک حصہ اردو میں تھا اور ایک حصہ عربی میں تھا تو حضرت مسلم السلام نے حضرت مسلم السلام کی اس کتاب پر اسے جو بغداد کا بندہ تھا اس نے اعتراض کیا اور اس نے اعتراض کرتے ہوئے اتنی گندی اور غلی زبان استعمال کی اور واجب القطر تک قرار دے دی اور گالی اور کفر کا فتوہ رنتائی بد زبانی کی اور پھر حضرت مسلم السلام نے اس کتاب کے جواب میں یعنی اس کی اعتراضات کے جواب میں ایک کتاب شاید کی جس کا نام تھا توفہ بغداد یعنی اس بغدادی کو میری طرف سے یہ کتاب توفہ ہے اس بندے کا نام عبدالعزاد تھا جس نے وہ حضرت مسلم السلام کی ذات پر اعتراضات کی اور انتہائی گندی زبان استعمال کی اور پھر حضور نے جب اس کو جواب دیا حضور نے حضور یہ لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کے فتحوں کی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں اور پھر حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی پیارے انداز سے اس کو جواب دیا حالانکہ اس نے اتنی گندی زبان استعمال کی تھی لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اگر اس کتاب کو مطالعہ کریں گے تو اس کے تقریباً پانچ صفات ایسے بنیں گے کہ جو حضور نے اس کے لئے دوائیں اور اس کی تعریف میں لکھے ہیں وہ بندہ گل یہ نکار رہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو دوائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے رہستے پر چلائے اچھا اس کے بعد کتاب ہے کرامات السادقین یہ کتاب بھی عربی میں ہی ہے یہ کتاب ہے حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی امام مہدی اور مسیح ابن مریم جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ عربی زبان میں اس قدر فسی و بلیگ زبان میں اس قدر ایک کتاب لکھی اور پھر اس کتاب میں مخالفین احمدی جو تھے یعنی جو حضرت مسیح موسیلہ مسیح موسیلہ کے معاند تھے حضرت مسیح موسیلہ کے مخالف تھے انہوں نے حضرت مسیح موسیلہ کی عربی دانی پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کو عربی سے کچھ بھی شغف نہیں عربی جانتے نہیں ہیں تو حضرت مسیح موسیلہ نے ان سارے مخالفین کا مو باندھ کرنے کے لیے ان کا مو ان کو مسکت جواب دینے کے لیے یہ کتاب قرامات و صادقین رقم فرمائی اور پھر اس کتاب میں حضرت مسیح موسیلہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ کو میں چالیس دن کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدامیں سو قصائد لکھیں اور چالیس دن کا وقت ہوگا مگر مخالفین احمدی ہیں جو تھے مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی معانے تھے کوئی بھی نہ آ سکا اور حضرت نے اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی اس کتاب میں قرامات و صادقین میں یہ بات بھی ایسی تفصیل جو پہلی قطب میں موجود نہ ہو مگر مخالفین احمدیت زبان دراجی تو کر سکتے ہیں وہ اعتراضات تو کر سکتے ہیں وہ مخالفت تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ مقابل پر آ کے اس چیز کو نہیں لکھ سکتے اس چیز پر نہیں کر سکتے اور پھر حضور نے بڑی ہی وضاعت سے یہ بات بھی بیان فنوائی کہ اگر وہ ایسا کر پائے اگر بٹالوی صاحب یا ان کو کوئی بھی ہم نوا ان کی مدد بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے اور اگر وہ ایسا کر پائے یا میرے برابر ہی رہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گا حضور نے اتنی زبردست طریقے سے فرمایا کہ میں اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گا اور پھر مزید ہے مولوی ابو صد محمد صلی اللہ علیہ تو آنے سے رہے اور پھر مزید عجیب و غریب شرطن لگانا لگ پڑے جی میری یہ شرطہ جی میری وہ شرطہ جی یہ ہو گیا جو وہ ہو گیا اچھا پھر حضرت مسلم سلام نے اس بارے میں اپنی کتاب میں مزید وضاعت کرتے ہوئے کیا بات بیان فرمائی ہے میں آپ کے سامنے وہ روحانک جنجل نمبر سات کا صفحہ نمبر چونسٹ اور پیانسٹ بھی دکھاتا ہوں کہ حضور کیا بات بیان فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں بھی دکھاتا ہوں یہ لازمی کتاب یہ اس کا اردو کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ اس کا عربی میں بھی ہے آپ اس کو الاسلام.org سے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں دونوں اس کے عربی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے یہ میں یہاں پہ آپ کو کچھ حصہ پڑھ پہ سنا دیتا ہوں اس میں مسیح موجود علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر میہ بطالوی نے میرے ان کسائد اور عربہ اور تفسیر صرف حاتق کا مقابلہ کر دکھ لائے اور مصنفوں کی رائے میں وہ کسائد اور وہ تفسیر ان کی صرف انہا بھی بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلی تو میں ہر جگ غلطی کی نسبت جو ان کسائد اور تفسیر میں پائی جائے یا میری کسی عربی بے نصیب ہے غلطیوں کا نکالنا ان لوگوں کے کام ہوتا ہے جو کلام جدید اور کلام اور قدیم میں عرب پر نظر محیط رکھتے ہو اور محاورہ اور عدم محاورہ پر ان کو اطلاع ہو اور ہزار ہا اشار عرب کی ان کی نگاہ کے سامنے ہو اور تطبع اور استقرار کا ملکہ ان کو حاصل ہو مگر یہ بیچارہ شیخ جس نے اردو نویسی میں ریش شفید کی ہے ریش شفید کی ہے علمی عدب اور جو آج یہ کہتے ہیں کہ حضور کی کتاب میں غلطی تھی تو جناب مرزا صاحب نے صرف انا میں غلطی کی ہے تو حضور تو وہاں پہ چالیں دے رہے ہیں کہ جناب کو غلطی کر نکالیں گے تو اس کو ایک غلطی پہ پانچ روپے ہی نام دوں گا سامی اکلام یہ پانچ روپے آج کے زمانے کے پانچ روپے نہیں بتا جا رہے بلکہ یہ پانچ روپے اس زمانے کے بتا جا رہے ہیں جو آج کے ہزاروں روپے بہت ہی پڑھنے والے اس کا لازمی مطالعہ کیجئے گا اس کے بعد ہے حضرت مسیح موت علیہ السلام کی کتاب ہے ہمامت البشرا یہ ہمامت البشرا ایک ایسی جامعہ کتاب ہے یہ بھی مارکت الارا کتابوں میں شامل ہے حضرت مسیح موت علیہ السلام کا ایک دوست ہے جو ان کے ساتھ انڈیا میں رہا کادیان میں کادیان میں رہنے کے بعد جب اس شخص نے حضرت مسیح موت علیہ السلام کے دعویٰ دعویٰ جانا اور اس کے بعد دلائل سننے دلائل سننے کے بعد پھر فوراں بیعت کر لی اس بندے کا نام محمد بن احمد مکی شعب آمر ہے تو اس بندے نے جب دلائل سن کے فوراں بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد جب دوبارہ مکہ معظمہ پہنچ کر اس نے خیریہ سے لیٹھ لکھا خط لکھا کہ میں بڑی خیریہ سے پہنچ گیا ہوں اور اس کا ایک دوست ہے دوست علی تائے جو کہ شعب آمر کے رئیس اور تاجر ہیں تو اس نے بھی کہا کہ بڑی خوشی ہوگی کہ جناب آپ کوئی ان کی کتابیں بھیجیں یا کوئی عربی میں کتاب لکھیں تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے عربی میں کتاب لکھی جس کا نام حمامد البشرہ رکھا اور اس میں پھر اپنے دعویٰ مسیحت کے دلائل براہین مفصل و مدلل انداز میں بیان فرمائے اور اس میں پھر وفات مسیح کے بارے میں بے شباد دلائل فرام کیے ندول مسیح کے بارے میں بڑی تفصیل سے دلائل فرام کیے خروجت دلال دجال کے بارے میں بڑی ہی زبرتس لطیف بیعث کی اس کے بعد مہدی کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شباد تھے ان کا تفصیلی جواب دیا اور یہ بات بیان کی کہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اکیلا آئے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بشارت دی دی کہ میں آخری زمانے میں آنگا اس کے بارے میں حضور نے یہ لکھا کہ مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں ضعیف ہیں مجروں ہیں جن کا میں بڑی تفصیل سے پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں ہمارے لائیو سیشن بھی ہو چکے ہیں ان میں ہم یہ بڑی تفصیل سے یہ جواب دے چکے ہیں یہ ہمارا کل بھی ایک پرگرام تھا اس میں بھی یہ جواب دے چکے ہیں کہ امام حدیقہ بارے میں جتنی بروایاتیں وہ سب مخدوش ضعیف ہیں مجروں ہیں اور اس میں حضرت مسلم مسلم اسلام پہ جو الزام تھا کہ حضور نے شرعی اور مستقین نبوت کا دعویٰ کی اس کا تفصیل نے جواب دیا حضرت مسلم اسلام کی یہ کتاب بڑی ہی پڑھنے والی کتاب ہے آپ سے التماس ہے کہ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کیجئے گا اور یہ کتاب بھی اردو میں الاسلام.org پر موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں انشاء اللہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب ہم چلتے ہیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جیل نمبر آٹھ کی طرف یہ دیکھیں حضرت مسلم اسلام کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں جو ہر بندہ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب قادیانی حضرت مسلم اسلام کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے یہ بھاگتے ہیں کتابیں پڑھنے سے تو ان کو تو کتابوں کا پتہ نہیں ہے یہ نہ کتاب کبھی پڑھ سکتے ہیں نہ ان کو کتاب ڈاؤنلوڈ کرنے کا پتہ یا یہ ویب سیٹیں باندھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پابندی ان کی تبلیغ روخ دیا لیکن یہ جانتے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح لوگوں کو پڑھائیں گے باہر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھائیں گے ان کو پھر یہ بتائیں گے کہ یہ ویب سیٹ کس طرح کھولنی ہے اس ویب سیٹ بھی کتابیں کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ان کتابوں کا اردو ترجمے آپ کو کیسے مل جائیں گے اچھا اب اس کتاب میں چلتے ہیں روحانک جلدہ مر آٹھ کی طرف اس میں میں آپ کو اس کی لسٹ دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی کتابیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کی لسٹ موجودہ نور اللہ حق حصہ اول نور اللہ حق حصہ دوم اتمام الحجہ سیر الخلافہ اب یہ نور اللہ کی حصہ اول جو ہے یہ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے پادریوں کا دجل و فریب جو تھا وہ سب پر واضح کیا کہ جو عربی سے نابلت تھے اور ناشنا تھے اور اس کے باوجود قرآن کریم پر اعتراضات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نوزبیلہ منزلی قرآن پاک میں صرف اناب کی غلطی ہیں اور پھر حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان سمائے کہ قرآن پاک جیسے فسی و بلیگتوں کے کتاب نادل ہی نہیں ہوئی نہ کبھی نادل ہوئی ہے نہ کبھی نادل ہو سکتی ہے اور میں یہاں پر ایک بات کی وضاعت کرتے چلوں کہ یہ مولوی یہ جو پنڈت ہیں یہ جو مخالفین اسلام یعنی عیسائی ہیں یہ ایسا ہی قرآن کریم پر الزام اور اعتراض لگاتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف اناب کی غلطی ہیں جو قرآن کریم فسی و بلیگ نہیں ہے یہ اس میں اتنی فساحت و بلاغت نہیں ہیں یہ ایسے ہی الزام اور اعتراض کرتے ہیں جس طرح آج کے دور کے مخالفین احمدیت حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادرین علیہ السلام کی عربی تحرجات عربی کتب پر اعتراض کرتے ہیں تو گویا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب بھی دیا جاتا لیکن اعتراض سے وہ باز نہیں آتے اور پھر حضرت مسلم سلام نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم ایسی فسی و بلیگ ہے اور پھر حضور نے ان کو یہ چالیں دیا کہ آپ کو اگر عربی مہارت ہے عربی پر اتنی مہارت ہے تو آپ ایک عربی دانی میں اتنی مہارت رکھتے ہیں تو ان کو اگر سچے ہیں تو ایسی کتاب لکھیں تو ایسی عربی میں ایک کتاب لکھیں اور پھر کتاب لکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان کو پانچ ہزار روپیا انام دیا جائے گا جہاں چاہیں مردی رکھنے مگر دیکھنے میں آیا کہ پادریوں میں سے کوئی بندہ بھی نہ آیا مقابل پہ یہ تو ایسی بات ہے نا حضور نے کئی جگہ پہ اپنی یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مصری ہوتا نا تو مصری اگر مکان کو دیکھ کے کہہ گا کہ اس مکان میں فلان چیز جو ہے اس کی کمی ہے یا فلان چیز اس میں کوئی مس ہو گئی ہے یا فلان چیز کے اضافہ کر رہی ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے اب ایک چوڑا چماڑ بندہ اٹھ جائے اور اٹھ کے کہہ کہ یار اس فلان دیوار میں یا فلان گھر میں یا فلان بیلڈنگ میں فلان چیز کی کمی ہے تو جب اس چیز کو اس کا ادھراک ہی نہیں ہے اس بندے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مستری کیا چیز ہوتی ہے یہ پلمبر کیا چیز ہوتی ہے یہ کاری گری کیا چیز ہوتی ہے تو وہ اہمیں نکتہ چین نہیں کر دیئے یہ آپ کو ایک بڑی ضربل مثل بھی ہے کہ ایک شخص نے ایک تصویر بنا کے چوک میں لٹکا دی اور چوک میں لٹکانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جہاں جہاں غلطی ہے اس کے اوپر انڈرلائن کر دیں تو اگرے دن جب آگے اس نے دیکھا تو وہ ساری تصویری انڈرلائن سے بھری ہوئی تھی پوری تحصیل میں کاٹے کوٹے لگے رہے تھے تو اس نے سوچا کہ اگرے دن اس کو مزید کسی اور طریقے سے پریزنٹ کریں تو اگرے دن جب اس نے وہ تصویر لٹکائی اور تصویر لٹکانے کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ اس تصویر میں جہاں کہیں بھی غلطی ہے اس غلطی کو درست کر کے آپ ٹھیک کر دیں تو پھر ہوا یہ کہ اس تصویر پر کوئی بھی کسی قسم کا نہ مارک تھا نہ کسی قسم کی کوئی نشاندہ ہی کیسی تو بات یہی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب فران جگہ پر غلطی ہے تو اس غلطی کو جناب آپ درست کر کے ٹھیک کر دیں لیکن وہ درست کر کے ٹھیک تو کرتے نہیں بھر حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ان مولویوں کا نام بھی لیا یعنی جو پندت جو سوری عیسائی تھے جو اسلام سے مرتاد ہو کے عیسائی بنے حضور نے ان کا نام بھی لکھے ہیں روحانی خزین جل نمبر آٹھ کے صفہ نمبر ایک سستاون کی حاشی پر ان کا نام لکھے ہیں مولوی کرن دین صاحب مولوی نظام الدین مولوی علیہ بکس مولوی حمید اللہ مولوی نور الدین مولوی سید علی مولوی عبداللہ بیگ مولوی حسام الدین بمبئی مولوی حسام الدین مولوی نظام الدین مولوی قاضی صفدر علی مولوی عبداللہ مولوی حسن علی وغیرہ وغیرہ یہ روحانی خزین جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ایک سو ستاون کی حاشی کی یہ عبارت میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جو یہ اس میں نام لکھے گئے ہیں اچھا اس میں پھر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے مطلق جو یہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو اشتہال دانے کے یہ اجام لگاتے تھے کہ مردہ صاحب تو جہاد کے منکر ہیں مردہ صاحب تو جہاد کو مانتے ہی نہیں ہیں اور گورنمنٹ انگریزی کو بیک آنے کی یہ کوش کرتے تھے تو پھر مردہ صاحب نے ان سارے اعتراضات کا قلعہ کمہ کیا اور نیز ہے جو منصور کے جہاد کا جو انظام لگاتے تھے اس کا بھی بڑی تفصیل سے جواب بیان فرمایا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نور الحق حصد نوم کی طرف یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب ہے یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب ہے جس مہدی کی آنے کی بیسیوں نشانیاں بیان فرمائی تھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانے یہ بھی بتائی تھی کہ اس زمانے میں چاند اور سورج کو گرین لگے گا تو جب چاند اور سورج کو گرین لگ گیا تو گرین لگنے کے بعد مخالفین اسلام نے مخالفینی احمدیت نے یہ اعتراض کرنے شروع کر دی جناب یہ تو روایتی ضعیف ہے یہ تو بالکل ضعیف روایت ہے مجرور روایت ہے اس کو آپ کیوں پیش کرتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اپنی اس کتاب میں نور اللہ قصہ دوں میں بڑی تفصیل سے ان سارے اعتراضات کا جواب رقم فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کیس موہ سے کرتے ہیں پھر مخالفین یا ان کی اپنی جو مسلمات تھے ان کی اپنی جو بزرگان کی کتابیں تھی ان سے ثبوت دیا کہ یہ آپ کے اپنی کتابوں والے یہ بات مانتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود تو یہ نور اللہ قصہ دوں میں آپ کو ان اعتراضات کا بڑی تفصیل سے جواب مل جائے گا آگے اب مڑھتے ہیں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی کتاب اتمام الحجہ اس کتاب میں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے حیات مسیح نامی ایک کتاب ایک شخص نہ لکی تھی حیات المسیح اس کتاب کا حضرت مسیح موت علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے جواب دیا اور قرآن کریم سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت وفات پا چکے ہیں اور وہ بجسمی اصری زندہ آسمان پر نہیں گئے اور نہ ہی وہ قربے قیامت واپس آئیں گے بلکہ جس نے واپس آنا تھا وہ میں ہی ہوں اور میں آگیا ہوں اس بندے نے جانی مولدی روسل باپا نے اپنی کتاب حیات المسیح میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں کسی طریقے سے اسے علیہ السلام کی جو جسمانی حیات ہے وہ ثابت کر دوں اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تو ہیں کہ کوئی بات ثابت کریں لیکن وہ ثابت کر نہیں سکتے ظاہر تھی باتہ ثابت کریں تو پھر قرآن پاک جو ہے وہ نوز بلہ منزل قرآن پاک کی آیت کس طرح منسوخ ہو سکتے ہیں یہ کس طرح قرآن پاک کی آیت بگڑ سکتی ہیں کیونکہ قرآن پاک ایک جگہ پہ اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ عشاء اللہ السلام فوت ہو جگہ دوسری جگہ پہ یہ اعلان کیسے کر سکتا ہے کہ عشاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اسمان پر موجود ہیں تو حضور نے یہاں پہ بڑی تفصیل سے پھر اس کتاب میں ان سارے اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا اور وفات مسیح کا بارے میں مزید حضور نے وضاعت بیان فرمائی حضور کی ایک اور کتاب اسی جلد میں سر الخلافہ یار یہ بہت ہی زبردست اور جامعہ کتاب ہے خلافت کے موضوع پر اگر کسی بندے نے خلافت کے موضوع کو سمجھ رہا ہے خلافت کے موضوع کی وضاعت سمجھ نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی خلافت ہو تو وہ اس کتاب کو لازمی پڑھے اس کتاب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت سخلاف جو سورہ نور کی آیت ہے اس سے حضرت مسیح مہد علیہ وسلم نے وہ حالات و واقعات پیش فرما کے یہ بتایا کہ اس وقت جو حالات تھے اور قرآن پاک کی جو آیت سخلاف تھی وہ سوائے اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ قادیانے کے علاوہ کسی اور پر صادق ہی نہیں اٹھارتی تھی یعنی اس وقت جو اسلام کے سچے اور پکے خلیفہ ہونے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نحی ہونے تھے اور پھر مزید اس کتاب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ وطلہ اور حضرت عثمان رضی اللہ کی صداقت بیان فرمائی ان کی افضلیت بیان فرمائی ان کی خلافت بیان فرمائی کہ کس طرح وہ خلیفہ بنے کس طرح کس کس دور سے گزرے کس کس دور سے اسلام کو بچائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام کو اثر نو زندہ کیا کس طرح لوگ مرتاد ہو رہے تھے کس طرح یہ سارے فتنے اور فساد نے سر اٹھایا اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور ان سارے فسادات کا ان سارے اعتراضات کا ان سارے حالات کو بڑی اچھے اور آسان طریقے سے کابو پا کے دوبارہ اسلام کو زمین پر گاڑا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حضرت ابو بکر ہی وہ پہلے خلیفہ نامزد گو اور پہلے خلیفہ ہی وہی تھے اور آج بھی حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادینی علیہ السلام کی خلافت کو اگر سمجھنا ہو جو یہ ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفت مسیح ثانی کس طرح خلیفہ بن گئے ہیں تو اسی کتاب کو اگر انسان متعلق کرے اور جو دلائل حضور نے خلافت راشدہ کے مطلق دی ہیں وہی دلائل جہاں پہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کی خلافت پر بھی چسپا ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادینی علیہ السلام کی جلد نمبر نو روحانی خزائن جلد نمبر نو اس کتاب میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی جو کتب ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کا انڈیکس پیش کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی کتاب انوار الاسلام علیہ الرحمن زیعہ الحق نور القرآن نمبر ون نور القرآن نمبر د اور میار المذاہب یہ انوار الاسلام ایسی کتاب ہے کہ جب عبداللہ آتم کے بارے میں جب پیشگوئی کے پندرہ ماہ پوری ہو گئے اور وہ اس نے رجوع الہلحق کیا رجوع الہلحق کرنے کے بعد مخالفین احمدیت نے بجائے اسلام کا ساتھ دینے کے اس عیسائی کا ساتھ دیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس میں گساخی کی تھی گالی نکالی تھی چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ اس وقت اسلام کا ساتھ دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے مگر حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے حضرت مردہ غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک عیسائی کا ساتھ دیا جو عیسائی اسلام کے مخالف تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالا کرتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق گساخی کیا کرتا تھا تو اسلام کا سخت ترین مخالف تھا اور دشمن تھا اور جب حضور نے اس پیشگوئی کا پورا ہونے کے بابت یہ بات بیان فرمائی کہ پندرہ ماہ کی یہ پیشگوئی تھی اصل میں وہ رجوع الالحق تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل پوری ہوئی اور پھر مخالفین اسلام جو تھے وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ نئی جی پیشگوئی میں تو یہ تھا کہ وہ مرے گا رجوع الالحق کے لفظ جو تھے وہ کھا گئے تھے مولوی مخالفین اسلام بھی کھا گئے تھے اور مخالفین احمدیل بھی کھا گئے تھے اور پھر حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے وہاں پہ پھر یہ بات بیان فرمائے کہ کس طرح اس نے رجوع الالحق کیا اس کے پھر سارے واقعات بیان کیا کہ کس طرح وہ ڈرا کس طرح اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات بھی بیان نہیں کی کس طرح اس نے اپنی زبان کو بند رکھا اور اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی تحریر یہ کوئی بھی نفرت امیز الفاظ یا رویہ یا کوئی بھی صرف کی اقتباس یا تحریر نہیں لکھی اب میں آپ کو اسی کتاب سے ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کس طریقے سے ایک تحریر بیان فرماتے ہیں وہ اگر انسان پڑھے تو انسان کے دل ہل جائے کہ واقعی حضور نے کس طرح یہ الفاظ بیان فرمائے یہ روحانی خزن جلد نمبر نو کا صفحہ نمبر تئیس کی تحریر ہے جو ابھی خاکسار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے یہ تحریر ایسی ہے کہ انسان اگر پڑھ لے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے واقعی یہ بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص خدا کے طرف سے یہ معمول من اللہ تھے اس میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ لفظ موجود ہے حضور فرماتے ہیں اے نادانوں اور اندوں مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے زلط کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا یقیناً جات رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں مجھے وہ حمد اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں میں کسی کے پرواہ نہیں رکھتا میں اکیلہ تھا اور اکیلہ رہنے پر ناراض نہیں کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا کبھی نہیں چھوڑے گا کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا کبھی نہیں ضائع کرے گا دشمن ضلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے کوئی چیز ہمارا پیونت توڑ نہیں سکتی اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم کہ مجھے دنیا اور آخرز میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیالی نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگلوں میں مجھے طاقت دی گئی روحانی خزائن جید نمبر نو کتاب انوار الاسلام صفحہ نمبر تیس کی یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طریق سے حضرت مسیح موت علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے اب میں آپ کو حضرت مسیح موت علیہ السلام کی اگری کتاب منن الرحمان کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ حضور کی اس جل میں دوسری کتاب ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل پیش بھی دکھاتا ہوں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ اصل میں عربی زبان جو ہے یہ ام السنہ ہے یہ تمام زبانوں کی ماں ہیں اور سب سے پہلی جو زبان تھی وہ عربی زبان ہی تھی اور اس کو بڑے طریق سے بڑے ہی زبردست دلائل سے قرآن و حدیث سے بائبل سے ثابت کیا ہے کہ اصل میں سب سے پہلی جو زبان بولی جانے والی تھی وہ عربی زبان ہی تھی اور یہی ام السنہ یعنی تمام زبانوں کی ماں ہیں اسی زبان سے تمام زبانیں نگلیں ہیں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے یہ بڑی تفصیل سے ثابت کیا اور پھر ثابت کرنے کے بعد حضور نے مخالفین اسلام کو دوسرے لوگوں کو چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ اگر اس کے مقابل کسی اور زبان کو کہتے ہیں کہ وہ ام السنہ تو وہ اگر ثابت کرے تو اس ثابت کرنے والے کو پانچ ہزار روپیہ نکت انام دیا جائے گا یہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ آپ کو الاسلام ڈاٹ آر پر مل جائے گا یہ کتاب بھی لازم پڑی گا اس میں اسلام کی حقانیت بھی بڑی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی کتاب زیاؤلحق کی طرف اس کتاب میں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے جو مخالفین اسلام ہے یعنی پندت یہ عبداللہ آتم جو ہے اور اس کے تمام ہم نواؤں جو موت کا سبب بنے تھے اور پھر حضرت مسیح موت علیہ السلام نے کتاب زیاؤلحق لکھ کے سارے عیسائیوں کی اور سارے ان نام نہایت مسلمانوں کی جو نام کے مسلمان تھے جو عیسائیوں کا ساتھ دیتے تھے ان کی کمر توڑ کر آخری اس کتاب میں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے جب اس پر یہ بار بار عیسائیوں کے طرف سے کہا گیا نے نہیں تم مانو تم اقرار کر رجوع نہیں کیا تم مان جو تم مکر جاؤ تمہیں مکر نہیں سکیا ہوتا ہے کون سے کوئی حرجہ مکر جاؤ تو جب وہ مکرا اور جب وہ کہتے تھا کہ میں نے رجوع نہیں کیا جو اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ اس نے پندت لے خرام رجوع نہیں کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے عبداللہ آتم کو ایک ہزار رپے کا پہلے چیلنج دیا کہ میں تمہیں ایک ہزار رپے دیتا ہوں تم قسم کھا کے کہو کہ تم رجوع الہ الحق نہیں کیا لیکن پندت جو عبداللہ آتم جو تھا وہ قسم کھانے پر امادہ نہ ہو سکا پھر حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ساتھ ہی دوسرا اشتہار نکالا دوسرا اشتہار نکالنے کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس کو دو ہزار رپے کا انعام دیا کہ میں تمہیں دو ہزار رپے دیتا ہوں کہ تم قسم کھاؤ اور قسم کھا کے یہ کہو کہ تم نے رجوع رجوع الہ الحق نہیں کیا پھر حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس کو تین ہزار رپے کا چالنگ دیا تین ہزار رپے کا چالنگ دینے کے بعد بھی جب وہ میدان میں نہ آ سکا تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ایک اور اشتہار نکالا اور اس اشتہار میں چار ہزار رپے کا انعام دیا لیکن عبداللہ آتھم اور اس کی ہمنواہ نہ میدان میں آ سکے اور نہ ہی وہ اس پر کوئی عذر بیان کر سکے بلکہ ایک عذر بیان کیا تھا ایک عذر یہ بیان کیا کہ چونکہ بائبل میں یہ بات ممانعت ہے قسم کھانے کی تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بائبل سے حسابت کیا کہ خود یسوع نے قسم کھائی پولوس نے قسم کھائی اور پھر دو تین اور کا حوالہ دیا کہ دیکھو قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی عدالتوں میں جو عیسائی عدالتیں ہیں ان میں بھی جب کوئی اس طرح کے مجبوری معاملہ اس بات کی واضح اور سری دریل تھا کہ واقعی اس نے رجوع الہ الحق کیا تھا اور رجوع الہ الحق کرنے کی ویسے وہ نہیں مرا تو اس لیے یہ کتاب جو تھی یہ اتمامی حجت کا کام کر گی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مخالفین احمدیت پر بھی اور ساری عیسائی امت پر بھی اور اس کے بعد پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہ کتاب جو لکھی تھی وہ جو پیشگوئی یا مبالہ کیا تھا وہ مبالہ اپنی صداقت کے لیے نہیں تھا وہ اپنا آب منوانا نہیں تھا وہ یہ نہیں منوانا تھا کہ میں خدا کا مسیح ہوں یا میں خدا کا مجدد ہوں یا خدا نے مجھے صدیمہ مجدد بنا کے بھیجے بلکہ اس مبالے میں یہ بات بیان تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ تمام انبیائی کرام علیہ مسلم سے افضل نبی ہیں لیکن کیا کہیں کہ ہمارے جو نام نیاد مسلمان تھے وہاں کے اس وقت جو نام جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں ہم تو جناب دائی اللہ ہیں ہم تو دائی ہیں جناب ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے ہیں وہ اس وقت بھی اس پیشگوئی کا منشاہ نہ سمجھ سکے بلکہ حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادینی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے جو کہ حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی کیونکہ یہ مبالہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیہ تو صداقت بیان کرنے کے لئے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے بڑے شان و شوقت سے پورا ہوا لیکن وہ مسلمان جو نام کے مسلمان تھے وہ اس چیز پر گواہی دے گئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع نہیں کرنے والے بلکہ ہم تو عیسائیت کے دائی ہیں اور عیسائیت کے دفاع کرنے والے ہیں اور اصل میں ہم عیسائی ہیں بلکہ اصل میں در پردہ وہ دیر یہ تھے حضور نے کئی جگہ پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ فطرتاً دہری ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ فطرتاً دہری تھے اب ہم حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی اسی جلد کی کتاب نورل قرآن نمبر ایک پر چلتے ہیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی یہ نورل قرآن نمبر ون میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں اس کا سکین حضرت مسیح عمر اسلام نے اس کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے وفات مسیح کا ثبوت دیا ہے کہ کس طرح عمر اسلام وفات پا چکے ہیں اور پھر قرآن پاک کی بیش بہا آیات سے ثابت کیا یہ آپ کے سامنے میں اس کا ٹائٹل پیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتابیں سامین اکرام آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو بڑی آسانی سے زوم کر کے جس طرح چاہیں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوئے جس طرح یہاں پہ تو زوم نہیں ہوا زوم کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں پی ڈیا فائل کے جس طرح آپ چاہے زوم کر سکتے ہیں یہ صفحہ نمبر تین سو تیتر یعنی ٹائٹل پر اس کتاب کا آپ کے سامنے موجود ہے یہ اس میں حضرت مسیح السلام نے جیسے کے میں بیان کر چکے ہیں وفات مسیح کے بارے میں بڑی تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس علیہ السلام وفات بات چکے ہیں وفات مسیح کے بارے سے مسیح کے بارے دلائل دینے کی کوشی کرتے ہیں اس کا بڑے تفصیل سے ان کا رد کی ہے وفات مسیح کے بارے دلائل دینے ہیں اس کے علاوہ یہ نور القرآن ہے حصہ دوم یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بلکہ ابھی آپ کے سامنے یہ نور القرآن کے حصہ دوم موجود ہے نور القرآن حصہ دوم نمبر دو نمبر ون یہ غالبا نمبر جو ون ہے یہ 324 پر ہے اور نمبر دو یہ 373 جو بھی آپ کے سامنے موجود ہے نمبر دو میں نور القرآن نمبر دو اس میں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کا قلعہ کما کی اور پھر اسلام کی سربلندی ظاہر کی اسلام کی سربلندی لوگوں پر واضح کی اور یہ ثابت کیا کہ اسلام میں زندہ مذہب ہے اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس میں زندہ خدا ملتا ہے باقی سارے خدا کا جو باقی سارے مذہب کو جو مذہب ہے وہ سارا مردہ مذہب ہے ان کو خدا مردہ خدا ہے جو بولتے ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا خدایس ہے جو پہلے بھی بولتا تھا اور اب بھی بولتا ہے اب ہمیں اس وڈیو کی آخری حصے کی طرف ہے اسے وڈیو کے جو جلد نمبر دس ہے روحانی خزائج جلد نمبر دس اس میں یہ آپ کے سامنے جلد نمبر دس کا پہلا صفحہ موجود ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونکون سی کتابیں موجود ہیں یہ آپ کے سامنے یہ تحرید موجود ہے یہ سکیان موجود ہے اس میں پہلی کتاب ہے آریہ دھرم دوسری کتاب ہے ست بچن تیسری کتاب ہے اسلامی اصول کی فلاصفی اب یہ آریہ دھرم ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو مخالفین اسلام یعنی آریہ دھرم تھے ان کو بڑے تفصیل سے جو وہ اعتراضات کیا کرتے تھے اسلام پر یا اس طرح اعتراضات کیا کرتے تھے ان کو جواب دیا طلاق کے مسئلے پر یا خلہ کے مسئلے پر یا سر جو کچھ مسائل تھے ان پر وہ بیعث کیا کرتے تھے یہ اعتراضات کیا کرتے تھے یہ اسلام کے دوسرے مسائل پر اعتراضات کیا کرتے تھے تو حضور نے یہاں پر ان کے گھر کی گوہنیوں سے بڑے تفصیل سے جواب دی ہیں اور ان کا پھر یہاں پر نیوک کا ایک معاملہ چھیڑ کے اس کو اس طرح ان کو مطلب الزامی طور پر جواب دیئے کہ وہ الزامی جو ہمارے اپنے پیٹی بھائیوں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی سرکاری مسلمان ان کو بھی راست نہیں آیا حالانکہ وہ تو آریہ دھرم کو یعنی عیسائیوں کو یہ ہندووں کو جواب دی رہے تھے آریہ دھرم کے لوگوں کو جواب دی رہے تھے مگر اس میں بھی یہ کھڑ پیانچ بنے ہیں اس میں بھی ان کو بڑی تقریف ہو گئی آپ نے یہ استعمال کیا آپ نے وہ استعمال کیا حالانکہ ان کی اپنے اکابلین یہ بھول چکے ہیں کہ یہ اپنے مسلمان فرقوں کو اپنے مسلمان فرقوں کو یعنی سنی وحبی واپس انہیں دیوبندی بریلوی کو الزامی جواب دینے کے لئے کس کس طریقے سے یہ زبان استعمال کرتے ہیں حالانکہ حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب میں انہیں مخالفین اسلام یعنی آریہ دھرم کے لوگوں کی کتابوں سے وہ سکین پیش کی ہے وہ حوالے پیش کی ہے کہ آپ کی کتابوں میں نیوک کے بارے میں یہ تعلیم ہے آپ کی کتنی غلیظ تعلیم ہے تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک انسان شریف انظام بھی کہتے ہیں تو اس کتاب میں آریہ دھرم کے بارے میں بڑی تفصیلی بیعث کی گئی ہے اس کے بیرے کتاب ہے سات بچن یہ کتاب ہے بابا گروہ نانک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ جو آریہ دھرم کے لوگ اور ستیاز پرکاش کے لوگ جو تھے وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بابا گروہ نانک صاحب تجھے وہ مسلمان نہیں تھے وہ وہ ان پر الزام لگایا کرتے تھے ان کے کردار پر الزام لگایا کرتے تھے اور ہمارے کچھ مسلمان بھی یہ شاید ان کا یقین ہو کہ جو بابا گروہ نانک تھے وہ مسلمان نہیں تھے تو اس کتاب میں ان کا مسلمان ہونا ان کا چولے کا اور ان کی تفصیل زندگی کا ان کے چولے کے پر جو آیات لکھی تھی اور ان کی جو زندگی تھی انہوں نے حاج کیا وہ کس طریقے سے گئے کس طریقے کی زندگی ان کی حیاتی حاضرہ پر بڑی تفصیل سے اس پر بیعث کی گئی ہے اور پھر بابا گروہ نانک کی ذات پر جو اعتراضات ہوتے تھے ہندووں کی طرف سے آریا دھرموالوں کی طرف سے یا دوسرے عیسائیوں کی طرف سے ان کا بڑی تفصیل سے اس کتاب میں جواب موجود ہے لازمی آپ مطالعہ کیجئے گا اس کا اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی طرف جو ہجرت ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس میں پھر حضور نے ایک اور بڑی وضاعت کی ہے جو مولویوں کو حضم نہیں ہوتی اور مولویوں کی تمام جو اعتراضات ہیں ان کو سارا پھینک دیتی ہے حضور نے اس کتاب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے پہلی کسی کتاب میں یہ بھی لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں ہے تو اب صحیح تحقیق ہمیں یہ لکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میں در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہی ہے اور یہی صحیح قبر ہے یعنی حضور نے پچھلی جو بھی تحقیقات تھیں جو بھی تحریدات تھی دوسری قبور کے بارے میں دوسری قبور کے بارے میں آراء تھی ان ساری آراء کو ان ساری اکتباسات کو منسوق قرار دیا کہ وہ ساری تحقیقات منسوق ہیں اور اصل میں یہی قبر مسیح جو ہے کشمیر وری قبل عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے اس جمن میں میں اللہ تعالی کے فضل کرم سے تین پارٹس بنا چکا ہوں کہ قبر مسیح اور حضرت مردہ غلام احمد صاحب کا دینی علیہ السلام کی تحقیق تو وہ بھی لازمی ہے آپ دیکھ لیتے گا میرے یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیوز موجود ہیں اب ہم اس کتاب کے تیسرے یعنی آخری کتاب کی طرف چلتے ہیں آخری کتاب ہے اسلامی اصول کی فلوسفی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مخالفین اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مخالفین احمدیت مخالفین اسلام اپنے موں سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ واقعی بڑی ہی زبردست اور مارکت العراق کتاب ہے اس کتاب کا سانی کوئی بھی نہیں ہے اور ان کی اپنے جو ماننے والے ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے میں اسی کتاب کے شروع میں جو اس کا تعرف لکھا گیا اس تعرف میں میں آپ کو چاند تحریرات پڑھاتا ہوں کہ بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چونکہ وقت اب کافی ہو گیا ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے وہ دکھا دیتا ہوں آپ اس کا مطالعہ خود کر لی جگہ آپ ویڈیو روک روک کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کتاب کے شروع میں جب تعرف اس کا لکھا گیا ہے تو اس کتاب کا لکھنے کے بعد اس بندے نے یعنی وہاں کے ایک بندہ تھا اسی ریپورٹ کا بندہ تھا وہ اس نے کیا الفاظ بیان کی ہیں یہ آپ کو سامنے موجود ہیں یہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں دھنپت رائی بی ایل 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 بی بی پلیڈر چیف کوٹ پنجاب کتاب ریپورٹ جلسہ آزم مذہب یہ درم محتسو میں اس تقریر کے مطلق لکھتے ہیں پنڈت گوردن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنڈا کا وقفہ تھا لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا یہ سامنے کرام آپ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زبردست ایک یہ مضمون تھا کتاب تھی یہ رسالہ تھا کہ جس کو سننے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور اس قدر خاموشی اور انہماک سے سن رہے تھے کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور کسی قسم کا شور و غل اور کسی قسم کا کوئی بھی بیج میں سے کی بات مطلب نہیں ہائل ہوئی کہ اس میں کوئی انٹرپشن ہو سکے اور اس کے بعد پھر مزید یہ نیچے حوالہ بھی لکھا ہے یہ دیکھیں ریپورٹ جلسے آزم مذائب صفحہ نمول اناسی اسی متبوع مطبع صدیقی لاہور اٹھارہ سستانوے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ نیچے ایک اور بھی گوائی موجود ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے یہ آپ کے مزید اخبار چودہیں صدی راول پنڈی نے حضرت اکدس مسیح موج علیہ السلام کی اس لیکچر متضادہ تبصرہ کیا یہ آپ کے سامنے سکرین موجود ہے آپ اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے جو مخالفین تھے یعنی یہ میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے کوئی چھوڑا سے حصہ سنا جاتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ غرص کے مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ لیکچر شروع کیا اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے فکرہ فکرہ پر صدائے آفرین و تحسین بلند تھی اور بسا اوقات ایک ایک فکرے کو دوبارہ پڑھنے کے لئے حاضرین کی طرف سے فرمائش کی جاتی تھی عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا دیگر مزاہی میں جتنے لوگوں نے لیکچر دیئے سچ تو یہ ہے کہ وہ جلسہ مستفسرہ سوالوں کے جواب بھی نہیں تھے عموماً سپیکر صرف چوتھے سوال پر ہی رہے اور باقی سوالوں کو انہوں نے بہت ہی کم مس کیا اور زیادہ تر اصحاب تو ایسے بھی تھے جو بولتے تو بہت تھے مگر اس میں جاندار بات کوئی نہیں تھی بجوز مرزا صاحب کے لیکچر کے جو ان سوالوں کو علیدہ علیدہ مفصل اور مکمل جواب تھا اور جس کو حاضرین جلسہ نے نہائی توجہ اور دلچسپی سے سنا اور بڑا بیش قیمت اور عالی قدر خیال کیا یہ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے یہ ریویو ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے لکھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کے مرید نہیں ہیں اور نہ ہم سے اور نہ ان سے ہم کو کوئی تعلق ہے لیکن انصاف کا خون ہم کبھی نہیں کر سکتے اور نہ کوئی سلیم الفطرت اور صحیح کانشس اس کو رواہ رکھ سکتا ہے مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب جیسے کہ مناسب تاک قرآن شریف سے دیئے اور تمام بڑے بڑے اصول اور فروات اسلام کو دلائل اقلیہ اور براہین فلسفہ کے ساتھ مبرہن اور مزین کیا پہلے اقلی دلائل سے الہیات کے مسئلے کو ثابت کیا اور اس کے بعد کلام الہی کو بطور حوالہ پڑھنا ایک عجی شان دکھلاتا تھا اس کے بعد پھر یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلے سفر پر ایک تحریف پڑھانا چاہتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے لیکچروں میں امتیاز کے لیے اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس طرح آ آ کر گری کے شہد کے جیسے شہد پر مکھیاں مگر دوسرے لیکچروں کے وقت بوجہ بلطفی بہت سے لوگ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ جاتے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا لیکچر بلکل معمولی تھا وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سنتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا لیکچر بلکل معمولی تھا وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سنتے ہیں اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہ تھی اور مولوی صاحب موصوف کے دوسرے لیکچر کے وقت کئی شخص اٹھ کر چلے گئے تھے مولوی صاحب ممدو کو اپنا لیکچر پورا کرنے کے لیے چاند منٹ زائد کی اجازت بھی نہیں دی گئی اخبار چودہیں صدی راول پنٹی بمطابق یکم فروری اٹھارہ سو ستانوے یہ آپ کے سامنے اس کتاب کا چھوٹا سا ریویو رکھا ہے جو مخالفین کا رکھا ہے باقی اس کتاب کو لازمی پڑھئے گا آپ کو واقع اسلامی اصول کی جو فلاسفی جو اصل فلاسفی اسلام کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے اس ویڈیو میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب فادیانی علیہ السلام کی جو روانی خزان کی جل نمبر چھت دس کا اختصار سے تعرف پیش کیا ہے ویڈیو چونکہ لمبی ہو چکی ہے آپ ہم ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے جس کسی بھی ملک میں آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حافظ ناصر ہو اللہ حافظ ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ المبین